بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی میں نے یہاں پہ چنے شامل کر لیے ہیں اور پھر وائل کر لیے تھے آلو اور ان کو بھی میں نے ڈال دیا چاپ کر کے اور ساتھ ہی یہاں پہ گرین چلی اور ٹیمارٹر یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے آدھے آدھے سے میں اس لیے تھوڑے تھوڑے سے بچا رہی ہوں کہ یہ گارنشنگ کے لیے ہوں گے یہ دیکھیں جی پیاز بھی میں نے بری بری کٹ کر لیا تھا اور بندگو بھی بھی ڈالی میں نے تھوڑا بزاری سٹائل دیتے ہیں جی نہیں بڑوں کو تو گھر میں تو ہم بناتے ہیں برزار سے جب بھی کھائیں تو اس میں سیلٹ ہوتی ہے لازمی بندگو بھی ہوتی ہے اور سلاحات کے پتے بھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جی دیکھیں ابھی میں نے کافی گھاڑا رکھا ہوا تھا تو تھوڑا سمیں جونسہ ہے شامل کروں گی اس میں پانی اور دودھ تو یہ دیکھیں جی نہیں بڑے بنا رہی ہوں آپ کو تو پتائیے کہ کچن میں اس ٹائم پہ کتنی حلچل مچی ہوئی ہوتی ہے افتاری کے ٹائم پہ تو اس لیے میں نے سائرز تھوڑی بلر کر دی ہیں کیونکہ آس پ کافی گن بنا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ جی میں دیں بڑے بنا رہی تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں دیکھیں کتنے اچھے سے اچھا زیادہ تر دیں بڑے بنانے کے لیے میں فرائی پین ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ کڑائی میں بناو تو یہ پھر تھوڑے چینج سے بنتے ہیں تو اس میں بناو تو بہت پرفیکٹ بنتے ہیں فرائی پین میں یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے آپ سب کرمزان کیسا گزر ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ تعالی اللہ سب کے لیے آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جی ہمیں اپنے آس پاس بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں کہ کون کس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے اور بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن کو میں بہت مجھے دل کرتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے یوٹیوب سے ایسی انکم دے کہ میں ان کی ہیلپ کر سکوں تو تین سے چار چینل تو پکے ایسے ہیں کہ جن کو مجھے بہت دیکھ کے دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ جتنا عطا کر کے میں ان کی ہیلپ کر سکوں اللہ تعالی میری آس کو اس امید کو پورا کرے اور کاش کہ ہم کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں تو یہاں دیکھئے جی زبردستے دیں بڑے بن گئے ہیں تو میں نے اوپر گارنیشنگ کر لی ہے املی اور علو بخارے کی چٹنی بھی ہم نے بنا کے رکھ لی تھی چاند رات پہ جس دن رمضان کا چاند نظر آیا تھا اور گرین چٹنی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پہلے ہی بنا لیا ہے تو یہ دیکھئے گارنیشنگ کر کے اچھا میں پہ پہلے ہی سپائسیز نہیں ایڈ کرتی چارٹ مسالہ بھی بہت کم ڈالتی ہوں کیونکہ جونسہ ہے پہلے ہی نہیں مجھے سپائسی پسند ہوں مجھے سٹرم میک کا پرابلم ہے تو میں کافی زیادہ پھیکے پھیکے سے دہی بڑے بناتی ہوں تو پھر جس نے اوپر جتنا ڈالنا ہو وہ ساتھ ڈال لیتا ہے تو یہ دیکھئے جی کتنے زبردستے بن کے تیار ہوں ہیں اور گرین چٹنی اور میٹھی چٹنی کے بعد مزیدار سی افتاری میں نہیں بڑے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور نیو آنے والے تمام ویور سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیا کریں اس سے میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گی تو یہ دیکھئے جی الحمدللہ ہماری تھرڈ افتاری ماشاءاللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ